موسیقی لیکن ریاست کو اور بھی چیلنجز درپیش ہیں ہمارے اردگرد اگر کچھ ہو رہا ہو جو کہ بہت کچھ ہو رہا ہے تو ریاست ان چیلنجز کو فیس کرتی ہے حکومت کوئی بھی ہو وہ آتی جاتی رہتی ہے ریاست مستقل طور پر قائم رہتی ہے اور اردگرد کے ماحول ہو یا دور ممالک کا ماحول ہو یہی خارجہ پالیسی ہوتی ہے جو کہ چیلنجز میں گھری ہوئی ہے جمعہ کے روز وزیر آدم نواز شریف فارن پالیسی یعنی خارجہ پالیسی کا کمپریہنسیو جائدہ لینے کے لیے دفتر خارجہ پہنچے اور سیکیٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ صاحبہ نے انہیں ایک باقیدہ پریزنٹیشن پیش کی امریکہ افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں چیلنجز کے حوالے سے آج ہمارے روبرو بھی پاکستان کی پہلی خاتون فارن سیکیٹری تہمینہ جنجوہ صاحبہ ہیں بہت شکریہ میڈم آپ نے وقت دیا اور ہم آپ کو ایک بار پھر مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے ایک کریئر شروع کیا فارن آفیس سے پاکستان کی فارن سرویس آف پاکستان سے اور آج ماشاءاللہ آپ فارن سیکیٹری ہیں شکریہ آپ نے تین ایریاز میں بات کی جمعہ کے روز ظاہر ہے انٹرنل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ ہم جاننا چاہیں گے کچھ آپ نہیں بتائیں گی ہمیں لیکن ان تین ایریاز کے حوالے سے اگر ہم انڈیا سے ہی شروع کر دیں فار ایکزمپل گزشتہ روز انہوں نے ایک پریس لیز جاری کی منسٹری آف ایکسٹرنل آفیرز آف انڈیا چونکہ ہر سال جکم جینوری اور جکم جولائی کو پریزنرز کی لسٹ ایکسچینج کی جاتی ہے تو لسٹیں ایکسچینج ہوئی بٹ انہوں نے پریس لیز میں کہا کہ جی ایک بار پھر ہم حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ کلبوشن یادب کو کانسلر کی رسائی فرہم کی جائے جی شوکل صاحب شکریہ آپ یہ اہم معاملات ہیں جن کے بارے میں سب کو علم ہونا چاہیے اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے سپوکس پرسن اور اپنے ڈیفرن پریس ریلیزز کے تھو پاکستان اپنے لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ نویت کیا ہے تعلقات کی مختلف ممالک کے ساتھ جو پریس ریلیز پہلی تاریخ کو پہلی جولائی کو ایش ہوئی ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے ہماری انڈیا کی بھی اور پاکستان کی بھی کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دو ازار آٹھ میں ایک اگریمنٹ سائن گوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانسلر ایکسس اگریمنٹ اور اس کے مطابق ہم پہلی جانوری اور پہلی جولائی کو ایکسچینج کرتے ہیں لسٹس آف ناشنلز جو دوسری ملک کے جیلوں میں ہیں تو اس بار بھی ہم نے ان کو لسٹیں پروائید کی ہیں اور انڈیا نے بھی ہمیں پروائید کی ہیں ان لسٹوں میں کچھ سیولینز بھی تھے اور پورے سال کے درمیان جو کچھ ایکسچینجز ہوئے ان پہ بھی کچھ انفرمیشن دی گئی ہمارے اب بھی بہت سارے پانچ انڈیا نیشنلز جنہوں نے ٹرم کمپلیٹ کی ہوئی تھی ان کو بائیس جون دوسہ ہزار سترہ کو واپس پھیج دیا ابھی یعنی ایک ہفتہ پہلے آپ نے بھیجا بیس سیولینز ایسے ہیں جن کی ٹرم کمپلیٹ ہو گئی یہ سینٹنسنز کی ٹرم کے جتنی ہو جیہاں سزا ملی تھی وہ مکمل ہو گئی ان کے اوپر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہم اس کا انتظار میں ہیں کہ ہندوستان ہمیں بتائے کہ ان کو کس وقت ریپیٹریٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ کانسلر ایکسس جو ہے وہ ہمارا ایک سو ساتھ ماہگیروں کے لیے کیا ہم منتظر ہیں اور کچھ ایٹی فائیو سیولین پریزنرز ہیں جس کے لیے بھی ہم منتظر ہیں میں آپ کو کانسلر ایکسس نہیں دیا یہ میں آپ کو کانٹیکس بتا رہی ہوں اس کے علاوہ دو جیوینائلز تھے دو بچے تھے تینیجرز تھے جو انیڈورٹنٹلی بورڈر کراس کر گئے تھے ایک علی رضا اور ایک بابر علی جن کو ہندوستانی کوٹس نے کہا بھی تھا کہ ان کو واپس کر دیا جائے ان کو اس کے باوجود ایک سال بعد واپس کیا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت آسانی سے ریزولف ہو سکتی ہیں کیونکہ ہماری ایک اگریمنٹ ہے اس کے بارے میں لیکن مسائل کچھ کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں دیر ہو جاتی ہے مثلا ان بچوں کے لیے ان کے والدین کو جتنی تکلیف اٹھانی پڑی وہ بھی سب کو ابھی بھی ان کا مامو بھارت کے پاس ہے بھارت کی جیل میں ہے کیونکہ یہ دونوں بچے اپنے مامو کے ساتھ غلطی سے سرد پار گئے تھے جی بالکل تو وہ اس پہ بھی کوشش ہے مشن کی ہماری ایمبسی کی وہاں پہ ہائی کمیشن کی دلی میں کہ یہ تمام ایسے مسائل جو ہیں جو ہمانیٹیرین ہیں ان کو ریزولف کر دیا جائے ایک اور چھوٹی سی بات بتا چھوٹی سی نہیں بلکہ ایک اہم بات آپ کو بتاتی چاہوں کہ ہندوستان نے اپنی پریس ریلیز میں ریفرنس دیا ہے ہمانیٹیرین ریزنز کی وجہ سے ایکسچینجز کرنے کا اب ہمارے لوگوں کو کچھ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسے دیا ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے وہاں پہ ہسپتالوں میں اور علاج کے لیے سپیشلی لیور سرجری اور کتنی سرجری کے لیے دیا ہوئے ہیں اس پہ ہندوستان ویزا دینے کے لیے بلکل نہیں دینے کو تیار ہے بلکہ ان ایکسپشنل قسم کی انہوں نے کچھ کہ جی ایڈوائزر سرطاج عدی صاحب کا خط لے کے ہیں سشمہ سورج کے نام اور پھر آپ کو بیزا ملے گا بلکہ فورن منسٹر جو ہے خط ہر ایک بیزا پہ لکھتا ہے یہ بھی آپ پوچھنے والی بات ہے تو اس وقت جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اس دن جمعے کو فورن آفس میں تو انہوں نے ایک بہت کلیر انسٹرکشن دی تھی کہ یہ تمام لوگ جن کا علاج کا مسئلہ ہے ان کے لیے پاکستان میں سہولیتیں کا انتظام کیا جائیں تو اس پہ کچھ کام ہو شروع ہم نے بھی کیا تھا پہلے سے کچھ اور ممالک کی طرف دیکھنے سے کہ کہاں پہ ہو سکتا ہے یہ علاج اور پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز کے مطابق اس پہ بھی فالو اپ ہو رہا ہے تاکہ جو پاکستانیوں کو تکلیف ہے اس کا کچھ جلدی سے جلدی حل ملے جہاں تک کہ جادیف کا معاملہ ہے جادیف جو ہے وہ ایک اس کو اس کانسلر آکسس لسٹنگ میں ڈالنا غیر مناسب ہوگا اس لیے کیونکہ وہ تو ایک سرونگ کمانڈر آف دی انڈیا نیوی ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ وہ یہاں پہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو جو ہے اس کے کہنے پہ یہاں پہ سابوٹاج ایسپیونار اور ٹیرورزم کی ایکٹیبٹیز میں کے لیے بھیجا گیا تھا تو اس کو اس میں اس کیٹگری میں ڈالنا بہت مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے اس وقت ہندوستان خود آئی سی جے لے کے گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گیا ہے اور چونکہ وہ وہاں پہ سب جوڈیس ہے سب جوڈیس ہے یا اس کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے تو اس وقت اس کو اس میں ڈالنا ذرا غیر مناسب تھا یعنی بھارت کی اس ریکویسٹ کو ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گی میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ خود کیس لے کے گئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انتظار کریں تو کل انہوں نے اپنی پریس لیز میں حامد نحال انساری کی بھی بات کی وہ کیا معاملہ ہے وہ جی ایک صاحب تھے جو فاتہ میں آئے تھے اور وہاں سے اریسٹ ہوئے تھے ان کی جو سیچویشن ہے ان کا جو وجہ وہاں پہ آنے کی ہے اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور جب تحقیقات کے معاملہ ہوگا کمپلیٹ تو ان کو بھی اس میں ایک اور چیز بھی ویری سٹرینج ٹو می انہوں نے بھارت نے کل کی پریس لیز میں لکھی کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی انڈین پریزنرز ہیں ان کو جلدی رہا کیا جائے ساتھ ساتھ کہا کہ مسنگ انڈین ڈیفنس پرسنیل یعنی کہ بھارتی افواج کے جو پاکستان کے اندر لا پتہ جوان ہیں آفیسرز ہیں پرسنیل کی بات کی یہ واقعی پاکستان میں ان کے فوجی بھی قید ہیں دیکھیں یہ اس بات پہ تو مسلسل بحث ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاکستانی بھی کچھ ایسے ہیں جو وہاں پہ ہیں اب ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ کیا زندہ ہیں ان کا کیا ہوا ہے تو یہ تو بالاترل بیسز پہ ڈسکورشنس پہ جاری ہے لیکن کیا ہمارے پاس ہیں ان کے ڈیفنس پرسنیل جو مسنگ لسٹ میں ہیں دیکھیں میں اس وقت اس پہ زیادہ کومنٹ نہیں کر سکتی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اندوستان کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس پہ بحث اس پہ بات چیت جائے کنٹینیو کرتی ہے بریک کا وقت ہوئے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے مقبودہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی بے دردی سے ان کو مارے جانا اور پہلے گن کا جو استعمال ہے وہ معاملہ میں اٹھاؤں گا کہ کیا ہوا ابھی تک حکومت پاکستان کی کوششیں تو جاری رہی ہیں اس ایشو کو ہائلائٹ کرنے کی لیکن پرائم منسٹر نرندر موڈی کے دورہ امریکہ اور موڈی ٹرمپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کچھ آدھر وائز چیزیں سامنے آئیں فورن سیکٹری صاحبہ تیمینہ جنجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد بات چیت کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی فورن سیکٹری جناب تیمینہ جنجوہ صاحبہ ہمارے روبرو ہیں ہم بات کر رہے تھے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کی مقبودہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وزیراعظم نواز شریف نے بھی جمعہ کے روز واضح ہدایات دیں کہ اس کو عالمی سطح پر مزید اجاگر کیا جائے پرو ایکٹیو پالیسی اپنائی جائے آپ نے خود او آئی سی ایمبیسیڈرز کو بریفنگ دی تھی سرطاج عدید صاحب بھی بریفنگ دیتے رہے تارک فاطمی صاحب جب ایسے پی ایم تھے وہ بھی دیتے رہے کیا عالمی برادری کو ہم سنسیٹائز کر چکے ہیں کر سکے ہیں کہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے یہ تمام عالمی قوانین کی خلاف وردی ہے ان کے اپنے آئین کی خلاف وردی ہے جی صرف بریفنگ یہاں پہ نہیں ہوئیں بلکہ بائیر ممالک میں بھی ہمارے تمام مشنوں کو یہ ہدایت ہے اور تفصیلن ہدایت ہے کہ وہ اپنے جو ہوسٹ ممالک ہیں ان کو بتائیں کہ کیا اس سیچویشن ہے اوکیپیڈ جمہوین کشمیر میں اور یہ صرف ہمارے بتانے سے نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس پہ بہت تفصیلن آرٹیکلز لکھے ہیں نیو یورک ٹائمز لکھیں گارڈین دیکھ لیں امیسٹی انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل جو ہمارے بتانے سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے بتانے سے ریلیٹڈ ہیں میڈسانس آف کونٹیر جو ہے یہ تمام جو انجیوز لوگ ہیں انہوں نے سب نے وہاں پہ جو حالات ہیں اس پہ ریپورٹیں تفصیلن لکھی ہیں اور لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان نے اس کے علاوہ جس دنہ آپ نے کہا کہ پرائم منیسٹر صاحب نے فرائیڈے کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ ہماریٹس وائیلیشن جو ہندوستان کر رہا ہے اوکیپیشن فرسز جو کر رہی ہیں ہندوستان کشمیر میں جو کر رہا ہے اس کا ایک پس منظر ہے پس منظر یہ ہے کہ ریزولوشنز ہیں یون سیکیورٹی کانسل کی جو کہتی ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری اور یہاں پہ ایک پلبسائٹ ہونا چاہیے فور دی پیپل تو ڈیٹرمن دی ایسپریشنز آف دی پیپل آف جمہوین کشمیر وہ ایسپریشنز تو کرنے کو تیار نہیں ہے ڈیٹرمن لیکن مار دھار اتنی جلائی ہوئی ہے کہ لاسٹ یئر جب سے برہانوانی کی شہادت ہوئی جلائی میں جلائی میں ہوئی اور آج ہم جلائی میں پورا ایک سال گزر گیا بھارت کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان مظالم کے خلاف مظالم تو بند نہ ہوئے آپ نے درست کا انٹرنیشنل انجیوز نے آواز اٹھائی اورگنیزیشنز نے اٹھائی لیکن عالمی سطح پر جب میں بات کرتا ہوں میں گورنمنٹس کی بات کرتا ہوں میجر کیپٹلز کی بات کرتا ہوں حالت تو یہ بنی کہ ٹرمپ اور موڈی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی برہان وانی حضب المجاہدین کے لیڈر تھے اور اب موڈی ٹرمپ ملاقات میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں الٹا حضب المجاہدین کے سربراہ جو مقبودہ ادھر آزاد کشمین میں رہتے ہیں ان کو انہوں نے عالمی دہشتگرد ڈیکلئر کر دیا تو کیپٹلز کیوں نہیں موو ہو رہے ہیں دیکھئے کیاپٹلز کی بات پہلے میں آپ کو ذرا بیک ٹریک کرتی ہوں کہ لاسٹ یئر جب یہ برہان وانی کی شہادت ہوئی تھی پرائم منسٹر نے خط لکھا تھا سیکٹری جنرل او آئی سیکٹری جنرل او آئی سی کو ہائی کمیشنر اون یومن رائٹس کو ہائی کمیشنر اون یومن رائٹس نے برہان وانی کی شہادت کے کچھ دن بعد ہی ہمارے بہت ان کو انفرمیشن دینے پہ اس کے لابہ انٹرنیشنل ان کو رسورس سے بھی انفرمیشن یہ مل رہی تھی تو انہوں نے ہائی کمیشنر نے پہلی دفعہ یون کی ہیسٹری میں ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں ہندوستان سے ڈمان کیا کہ وہ ایک فاکٹ فائنڈگ مشین کی جاہزت دے نہ ملی جس کا اکل انہیں در ایکسس ہو کشمیر کے اندر جمہوین کشمیر کے اندر ہم نے کہا کہ اگر جمہوین اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے تو آپ بے شک اے جے کے میں کیونکہ انہوں نے دونوں ترک کا کام لیکن ہندوستان نے اجازت نہ دی اور اور بربریت جاری رکھی ہے بلکہ بربریت کو تو اب ایسے طول ملا ہوا ہے کہ آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو انہوں نے ہیومن شیلڈ کی کام کا کام کیا جو ایک ینگ آدمی دار صاحب کو جیپ کے آگے لگا کے اور اس کے بعد اپنے ایک فوجی کو اس کی اس کو ریکمینڈیشن آوارڈ کیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں اور ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ یہ انویٹیو سٹیڈی ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں کہ یہ ایسے تو نہیں ہیں کہ ہوا میں گم ہو جاتی ہیں یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں اور نوٹس لیا جاتا ہے ٹرمپ کی بات ہوئی اب آج کل امریکہ پاکستان کے تعلقات میں پھر ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے کہ ریمن ڈیویس نے بک لکھ دیا ہے پاکستان میں بہت ڈسکس کی جا رہی ہے ریمن ڈیویس کا جو واقعہ ہوا وہ سال بہت ہی پاکستان اور امریکہ کے لیے چیلنجے سے بھرپور تھا ریمن ڈیویس سے شروع ہوا پھر وہ او بی ایل کا واقعہ میں میں ہو گیا اس کے بعد سلالہ چیک پوسٹ والا نومیمبر میں ہو گیا مجھے یاد ہے آپ اس وقت یہاں ہیڈ کوارٹر میں تھیں آپ ایک اہم ہودے پہ تھیں فورن سیکٹری صاحب سلمان بشیر صاحب کے ساتھ آپ اٹیچ تھیں کیا کہیں گی آپ اس سارے واقعے پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس وقت سپوکس پرسن تھی تو یہ تمام جو حالات تھے لیکن ان کا مجھے جائزہ ہمیں لینا پڑتا تھا لیکن یہ کہ آپ ایک بات مت بھولیے کہ ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں انسیڈنس کئی بار اتنے اہم چاہے وہ جتنے اہم ہوں ان کو ہمارا ایس فورن منسٹری اور فورن افیض جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو کنسیڈر کریں لیکن ہم جو ہمارا بیسک ایبجیکٹیف ہے کہ تعلقات تمام ممالک چاہیے اس کو ہم نہ بھولیں اور وہ ہمارا ابجیکٹیف ہمیشہ قائم رہے گا چاہے اور یہ ہماری Trump حکومت کے ساتھ بھی administration کے ساتھ بھی ہمارا میسیج دینا بہت ضروری ہے کہ ہم اور امریکہ نے بھی جو آپ دیکھئے کہ Trump کی فیری فون کال ہوئی تھی جو پرائم منسٹر ساب کو بڑی پوزیٹیف فینتیسٹیف 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 جی بلکل بہت پوزیٹیف تھی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بیلد کرنے کی ہمیں پوزیٹیف پر بیلد کرنے کی ضرورت ہے اس کے بجائے کہ ہم نیگیٹیف کو ہائی لائٹ کریں اب دیکھی انٹریکشن جو ہے وہ جاری ہے جس طرح بھی ہے جاری ہے ہمارے وہاں پہ جو سفیر ہیں وہ ان کی بہت ہی وسی ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف لیڈر سے کانگریشنل لیڈر سے آدمی نیسٹریشن کے اندر سب کے ساتھ ملاقاتے ہوئی ہیں اور میسیج یہ بہت کلیر ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے ہمیں کچھ ایک نئی ایڈمنیسٹریشن آئی ہے اس کے ساتھ فردر ڈیٹیلز کرنی ہے ریویو پروسس بھی چل رہا ہے وہاں پر آج کل اسی ریجن کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے ایک ریویو پروس بھی چل رہا ہے اور یہ بھی ریپورٹس آئی ہیں کہ جو ہمیں افغانستان کے ساتھ انہوں نے ہیفنائٹ کر دیا تھا وہ اب اس کو وزراؤ کر رہے ہیں ایف پیک کا جو ایک کلب کی تھی اس سے نکل رہے ہیں اور ہمیں ساؤتھ ایشیا میں ہی اب انڈیا میں خاصہ ان کا میڈیا اٹھا رہا ہے کہ پھر پاکستان اور انڈیا کو ایک پریزن سے دیکھا جائے گا انڈیا اپنی لابی ڈیفنیٹلی کر رہے ہوں گے ہم کیا کر رہے ہیں اس ریویو پالیسی میں اپنی پروجیکشن کے حوالے سے اپنے نکترد نظر کے حوالے سے پاکستان کے ایمیج کے حوالے سے دیکھئے پاکستان جس طرح میں نے آپ کو کہا جو کانورسیشن وہ کنٹینیو ہو رہی ہیں مختلف لیولز پہ جاری ہے ہمارے سفیر کا بہت ڈیٹیل بہت ہر لیول پہ ڈسکوشن جاری ہیں اور وہ میسیجنگ بڑی کلیر دی جار رہی ہے ہماری جو تشویش تھی یا ہماری جو تحافظات تھیں میں ایشو کیا ہیں جس میں ہم نے بہت ساف ساف بات کی ہیں جس پہ یہ بھی کہا ہے کہ آئی او کے پر نہ کوئی کوئی فوکس نہ ہو نا کہ وہاں پہ جو ہیمن رائٹس فائلیشن ہیں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم گفتگو پاکستان اور ہندوستان یہ نہ سمجھ کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ہندوستان کی نظر سے دیکھ جائیں گے کبھی ہماری خواہش ہے امریکہ بھی ریسپونڈ کر رہا ہے اس چیز کو دیکھ امریکہ کا جو آئے تھی نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائزر میک ماسٹر یہاں پہ آئے تھے اس کے علاوہ ان کی یہاں پہ بہت کانورسیشنز ہوئیں اس کے علاوہ ہمارے منسٹر فائنانس گئے تھے وہاں پہ ملاقات ہوئیں بہت اہم اور اچھی ملاقات ہوئیں تو یہ جو کانورسیشنز اور ہاں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پولیسی ریویو ہو رہا ہے اس کے بار امریکہ میں پولیسی ریویو ہو رہا ہے اور پولیسی ریویو میں ان کی اپنے بھی تو مسائل ہیں افغانستان میں جس کو مدنظر رکھ پولیسی ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ان کو کلیر اپنا پوائنٹ ویو پہنچا دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ساؤت ایزیا کے ساتھ کا تعلق ہے وہ بلکل ایک انڈکیشن یہ ہے کہ ان کا جو ایسراب کا جو آفس تھا جو سپیشل ریپریزنٹیو فور افکانستان پاکستان وہ بند کر دیا گیا ہے اور اب پاکستان کو ساؤت ایزیا کی کانٹیکس میں کنسیڈر کیا جائے بھارت اور پاکستان کو برابر کی نظر سے بھارت دیجائے آج ایک ڈیلیگیشن بھی پاکستان آیا ایڈوائیزر ستاج جدیز صاحب سے ملاقات کی آپ بھی وہاں موجود تھیں اور بڑے ایمپورٹنٹ سینیٹر یعنی سینیٹر جان میکین جو کہ صدارتی الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اس ڈیلیگیشن کے آنے سینیٹر جان میکین جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت اہم ایک سینیٹر ہیں یہ چیئر ہیں آم سرویسز کمیٹی کے اور ان کے ساتھ بات ہی بہت ضروری ہے یہ پارٹ آئی کنٹینیو ڈالوگ ہے وید ایونایت ستیٹس سو ہم نے اس کو ویلکم کیا یہ اپرچونیٹی تھی ان کو بتانا کہ ہم پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے ان کانٹیکس پاکستان یویس پاکستان کانٹیکس میں ہمارا کیا ویجن ہے اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ پاکستان نے جو ٹیررزم کے کانٹیکس میں تمام ایکشن لیا ہیں ان کو بھی فردر ڈیٹیل میں بتانا تو یہ ایک اچھی میٹنگ ہوئی تھی آج انڈوائزر سرطان جزیز ساب کے ساتھ اور ان کی کل اور ملقات بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے فورن سیکرٹی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ روبرو دیکھ پاکستان کے درمیان یعنی وزیر آدم میاں نواز شریف اور افغان صدر ڈاکٹر اشرف گنی کے درمیان آستانہ میں جون میں ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چار ملکی جس میں پاکستان افغانستان چین اور امریکہ شامل ہیں اس میکنزم یا دو طرفہ میکنزم کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف سپیسیف کاروائیاں کی جائیں گی یہ سپیسیف کاروائیاں کیا ہوں گی دیکھئے میں اس میں آپ کو دو چیزیں بتاتی چلوں ایک تو یہ کہ آستانہ میں پرائم منسٹر صاحب کی جو پریزیڈن راشروف گنی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ بہت اہم تھی اور اس میں بہت ساری جو معاملات پہ اس پہ تفصیلاں گفتگ ہو ہوئی دونوں نے اس بات کا عظم کیا کہ دونوں ممالک میں جو کانسلٹیشن ڈائلوگ وہ بہت ضروری ہے کنٹینیو ڈائلوگ اٹ آل لیول بہت ضروری ہے تاکہ کوئی مسندرسٹانڈنگ نہ ہو اور ان مسندرسٹانڈنگ کو دور کرنے کے لیے جو دو طرف معاملات کو دیکھتے ہوئے کوئی میکنیزم ایسا ہو جس میں یہ معاملات جو ہیں ان کو سمودھ آت کیا جائے اور کوئی مسندرسٹانڈنگ جو ہیں ان کو ہٹایا جائے تو یہ تو ہوا پھر پر پرائم مینسٹرس صاحب نے ہدایت تھی کہ اس پہ آپ لوگ کچھ کام کریں تو ایڈوائزر صاحب انہوں نے اس پہ کچھ کام کیا پھر آپ کام کا مطلب ایک میکنیزم منا ہے آپ کو میں بتاتی ہوں پھر یہ ہوا کہ چائنہ کے وزیر خارجہ جو ہیں پاکستان آئے پاکستان اور پھر انہوں نے ایک پروپوزل پریزنٹ کیا جس میں انہوں نے دو جس کی دو اہم نقاط تھی پہلی یہ کہ ایک بائی لیٹرل میکنیزم ہوگا جس میں ایک قرائزز مانیجمنٹ میکنیزم ہوگا جس میں دونوں ممالک جو ہیں وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے تھو مختلف اقدامات کے تھو یہ دیکھیں گے کہ کوئی کرائزز نہ کریئٹ ہو دونوں ممالک کے درمیان تو پہلا بائی لیٹرل میکنیزم میں اور دوسرا یہ میکنیزم اسٹابلش ہوا ٹرائی لیٹرل جس میں پاکستان افغانستان چین جس میں وہ دیکھیں گے وزرہ خارجہ کے لیول پہ اور اس میں بیسکلی تینوں جو ہیں بیٹھ کے تعلقات دسکس کریں گے اور ایکنومک کوپریشن پہ فوکس کریں گے یہ کیا اب میں کہہ سکتا ہوں درہ سمپل ورڈز میں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرانے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی انمونٹیڈ سیچویشن کو ختم کرانے کیلئے چین اب ایک گارنٹر کی احسیت سے سامنے اہم چیز یہ ہے کہ دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ باہمی مختلف طریقوں سے یہ انشور کریں گے کہ دونوں کے درمیان کمیونکیشن کنٹینیو ہو اب ہم نے وہ میکنیزم افغانستان کے حوالے کر دیا ہے دو ڈیفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں ایک جو وہ ہے جو افغانستان جو اسطانہ سے شروع ہوتا اور ایک وہ ہے جو وانگ یی کا یہ ہے کہ وانگ یی صاحب کا جو ہے وہ میکنیزم اگری دونوں تینوں نے ممالک نے اگری کیا ایک جوائن سٹیٹمنٹ ایشو ہو گئی پچیس تاریخ کو جس کو تینوں کی طرف سے جوائن سٹیٹمنٹ تھی جس سے یہ ظاہر ہے کہ کاغذ میں لکھا ہے وہ جان سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بائی لیٹرلی جیسے آپ خود فرما رہی ہیں آستانہ والا اس سٹیٹمنٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف سپیسیفک کاروائیوں کو منیٹر کرنے اور ان کو ویریفائی کرنے کا بھی ایک میکنیزم بنایا جائے گا یہ جو دوسرا میکنیزم جو آستانہ سے فلو کرتا ہے اس پہ ایک ڈرافٹ بن چکا ہے وہ ایڈوائز صاحب نے افغانستان کو پھیج دیا ہمیں ان کے جواب کا انتظار سو افغانستان کو ہم نے ایک میکنیزم ڈرافٹ فارم میں بھیج دیا ابھی بود جمہرات کو وزیراعظم صاحب دیکھئے وہاں پہ جو میٹنگ کیلئے جس کیلئے پرائم مینیسٹر ایک تو یہ بائی لائٹرل وزیٹ ہے پرائم مینیسٹر صاحب اور اس میں وہاں پہ پرائم مینیسٹر صاحب جو تاجکستان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی ان کی انویٹیشن پہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو بائی لائٹرل وزیٹ دسکس کی تو تمام معاملات دسکس ہوں گے لیکن یہ دیٹیل میں وہ جو میکنزم ہے کیا وہ دسکس ہوگا کی نہیں ہوگا اس پہ دیپینڈ کرتا ہے کی ہمیں کیا دسکشن جو ایڈوائزر لیول پہ ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں ہم نے کیو سی جی کی بات کر دی ریوائیول آستانہ میں اگری ہوئی تھی کیا امریکہ بھی راضی ہے کیو سی جی ریوائیول ریوائیول ہو جائے دیکھئے پاکستان کا امریکہ کا چین کا افغانستان کا ایک کامن جو ہے مقصد ہے امکسد ہے امن ہے ریکنسلیشن ہے کیو سی جی کا جو ایک پرائیمری اوبجیکٹیو ہے وہ ہے ریکنسلیشن اور اس لئے کیو سی جی کا ریوائیول ہونا ضروری تھا کیونکہ کیو سی جی کے تھرو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ریکنسلیشن میں question یہ بھی primarily اس لئے پوچھ رہا ہوں ریکنسلیشن کے لئے کیو سی جی ریوائیول ہوگا کب ہوگا willing ہے پارٹیز یا نہیں بٹ ابھی جو announcement آ رہی ہیں کہ Trump مزید فوجیں ادھر بھیج رہے ہیں نیٹو کی فوجیں بھی ادھر آ رہی ہیں تو کیا ریکنسلیشن اور یہ فوجوں میں سرج جسے سرج کہتے ہیں military language میں یہ پھر parallel چل سکتے ہیں دیکھئے ہمارا مقصد تو یہ ہے پاکستان ہمارا یہ بہت اہم مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ریکنسلیشن ہو اور اگر کیوں سی جی وہ فورم پروائیٹ کرتا ہے جس کے ریکنسلیشن ہو سکتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ جو سرج ہو رہی ہے نیٹو فوج پھر آ رہی ہے اس کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے دیکھئے سرج تو پہلے بھی ہو چکی ہے اور لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ پاکستان کا اس میں سب سے مقصد یہی ہے کہ ریکنسلیشن ہو افغانستان میں کیونکہ پیس انسٹیبیلیٹی افغانستان میں پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے بڑا چیلنج ہے کہ ایک طرف تو چائنہ رول پلے کر رہا ہے دوسری طرف امریکہ ہے رشہ بھی اب اس کیمپ میں آ رہا ہے جس کیمپ میں ہم چائنہ کے ساتھ جا رہے ہیں پاکستان چین اور روس کیا ہم پھر بیلنس کر پائیں گے امریکہ اور مغرب ایک طرف امریکہ نیٹو ایک طرف روس اور چین دوسری طرف دیکھیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے تمام مالک کے ساتھ تعلقات بہترین رکھنا ہمارا سب سے اہم مقصد ہے اگر کوئی روس انیشیٹیو لے گا جس میں پیس انسٹیبلیٹی آئے گا افغانستان میں اگر کوئی چین لے گا انیشیٹیو جس میں پیس انسٹیبلیٹی افغانستان میں آئے گا افغانستان کچھ جو موسکو جو اپنا قابل پروسس ہے اس کے زمن میں کوئی وہ لے گا انیشیٹیو ہم سب کرے تو ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور ہر کوئی اٹھاتا ہے کہ جی خرجہ پالیسی کیسی ہے جس میں تمام ممسائے ناراض ہیں پاکستان کے ساتھ یہ تو ذرا میرے خیال میں اگزاجریشن ہو جاتی ہے کہ تمام ممسائے ناراض ہیں آپ دیکھئے دنیا کے حالات اس وقت ہیں ہمارے ریجن کے حالات اس وقت کیا ہیں اور اس وقت خاصی ٹیبیولنس ہے پوری دنیا میں اب اس کے زمن میں ہمارا چیلنج ہے کہ ہم انشور کریں کہ تمام اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں چین کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تعلقات معاملات ہوں اور میں ایک بات کہتی چلوں کہ پاکستان میں جب کوئی بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو ہم اتنی ہی تکلیف ہمیں ہوتی ہے جتنی افغانستان میں جب ہوتا ہے کیونکہ افغان ہمارے بھائی ہیں افغانستان کے لوگ ہمیں ان سے ہمیں اتنی ہی انصیت ہے اور اتنی ہے اس لیے کیونکہ ہمارا جو ہے وہ بہت قریبی تعلق ہے ہمارا جو بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہ اتنا لمبا ہے اور بورڈر کے علاوہ ہمارے لوگوں کے درمیان اتنی محبتیں ہیں ماضی کی ماضی کے تاریخی ثقافتی مذہبی رشتے ہیں بہت شکریہ فرم سیکٹری صاحبہ تیمینا جنجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہی میسج پاکستان کی قیادت کا ہے وزیر آدم نے بھی بار بار کہا ہے آرمی چیف بھی بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے فرم سیکٹری صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے نہ صرف ماضی کے رشتے ہیں بلکہ آج بھی افغان لوگوں کے ساتھ افغان عوام کے ساتھ اب بھی محبت کا رشتہ موجود ہے میسج بھڑک کلیر ہے پاکستان کی طرف سے اپنے میزمان شوقت پراچا کو پروگرم روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ